تھائی لینڈ سے قبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تھائی لینڈ کے شمالی صوبے میں بچوں کی دیکھ بال کے مرکز میں فائرنگ کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی ہلاک ہونے والوں میں 33 بچے بھی شامل ہے بینک اوک سے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ڈے کیئر سینٹر میں فائرنگ سے بارہ افراد زخمے بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے پولس کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے ڈے کیئر سینٹر میں فائرنگ کی اور لوگوں پر جاکو سے حملہ کیا حملہ آور نے کچھ دیر بعد اپنی بیوی اور بچے کو بیمار کر خودکشی کر لی پولس کے مطابق حملہ آور پولس کا سابق اہلکار تھا جبکہ حملے کا مقصد تحال واضح نہیں ہو سکا پولس نے مزید کہا ہے کہ حملہ آور پر نشا کرنے کا مقدمہ چل رہا تھا اور اسے ایک سال پہلے پولس کے نوکرے سے برطرف کیا گیا تھا